تو آج ہم بات کریں گے کہ کوٹ کیسیز جو ہوتی ہیں وہ کس صورت میں کیا جا سکتے ہیں کوٹ کا استعمال کس صورت میں کیا جا سکتا ہے کون کون سے وہ کیسیز ہیں جس میں آپ کوٹ کے تھروں اپنا پروسس جو ہے وہ ایکسپیڈائیٹ کروا سکتے ہیں چلدی کروا سکتے ہیں سب سے اہم جو پروسس ہے آج کل وہ چل رہا ہے وہ ہے اگر آپ منفیس تساؤں دی انترہ سے جمع کراتے ہیں اور آپ کو نائنٹی ڈیز گزر چکی ہیں تو اس کے بعد آپ کوٹ کے تھروں اپوائنٹمنٹ کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ویٹ کرتے ہیں تو قریباً دو سال کا پروسس ہے جس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتے ہیں تو اس کو آپ کروا سکتے ہیں اس میں لیگل اور الیگل پروسس ٹیکسز کا ڈیفرنس ہے جب آپ اپوائنٹمنٹ پر جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اہم اپ ڈیٹ ہے وہ ہے فیملی ریونین کیسز کہ چاہے آپ کی فیملی پرتگال میں ہے یا پرتگال سے پاہر ہے آپ کوٹ کے درو فیملی ریونین کی اپوائنٹمنٹس کو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ریزیڈنسی رینیوال اگر آپ کا کارڈ رینیوال نہیں ہو رہا اور آپ فیٹ کر رہے ہیں اور کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہم اس صورت میں بھی پروسس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کارڈ جو ہے وہ آئیمہ کی جانب سے ڈیلی ہے جس میں فرس ریزیڈنس کارڈ کو اگر نائنٹی ورکنگ ڈیز ہو گئے ہیں اور رینیوال کارڈ کو اگر سکسٹی ورکنگ ڈیز ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کوٹ کیس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی الگ الگ پروسسز ہوتے ہیں جن کی ڈیٹیلز آپ ہمارے آفیس میں کانٹیک کر کے ہم سے لے سکتے ہیں میں کچھ انفرمیشن یہاں بھی پوست کر دوں گا جس میں ڈیٹیلز آپ کو نظر آ جائیں گے تو اگر آپ کسی بھی قسم کی لیگل سرویسز لینا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کانٹیک کرنے کے لیے جو نمبر ہے ہماری پروفائل جس ٹک ٹاک پہ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اگر انسٹاگرام پہ تو ہماری پروفائل کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو نمبر لکھا ہوا مل جائے گا اس پہ اپنی انکوائری سینڈ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو آنسر کر دیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیٹیس نیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے پورتگالی امیگریشن نیوز پر فالو کرتے ہیں